اور اب بات آج کے دن کی سب سے خاص آج شامل شکل کشن پاکشی کی ادھے آتی تھی پرتیپردہ سوم بار دن پرتیپردہ نو تئیس تک رہے گی اس کے بعد دودھیا لگ جائے گی فلحال پرتیپردہ کی چرچہ آج سے بھاگوان شیو کو عتی پری شاون یعنی ساون مہینے کی شروعات ہو رہی ہے اور تین آگست تک رہے گی شامل ماس کو شیو بھکتی کی لیے جانا جاتا ہے اس دوران چاروں طرف بھولے بابا کے نام کی گون سنائی دیتی ہے شامل ماس میں بھاگوان شیو کی پوجا کرنے سے منچہ ہی اچھا پوری ہوتی ہے ویسے تو پورا مہینہ ہی شیو بھکتی کی لیے اس مرپت ہے لیکن شاستروں میں ساون مہینے میں پڑھنے والے سومبار کا بہت ادھک مہتومت آئے گیا ہے اور آج سومبار کا دن بھی ہے کہتے ہیں ساون کے سومبار کے دن جو کنیائے برت رکھ کر بھاگوان شیو کی پوجا ارچنا کرتی ہیں ان کو سیوگ اور منچہہ برکی پرابتی ہوتی ہے ساتھی ویواہی تو مہلائیں اپنے پت کے ساتھ اپنے رشتوں کو مہتومت بنائے رکھنے کے لیے ان کے اچھے سواستے کے لیے اور ان کے سکھ سمدھی کے لیے بھی ساون کے سومبار کو برت کرتی ہیں ساتھی پوروش بھی اس برت کو کر سکتے ہیں مانا جاتا ہے کہ ماتا پاروٹی نے بھی بھاگوان شیو کو پتی کے روپ میں پانے کے لیے شامل ماس میں ہی کٹھوڑ تک کیا تھا اور ان کی تپسیا سے پرسند ہو کر بھاگوان شیو نے ماتا پاروٹی کو پتی کے روپ میں سکار کیا سومبار کا پرتنی دکھرہ چندرمہ ہے جو کہ من کا کارک ہے اور چندرمہ بھاگوان شیو کے مستق پر سوشوبیت ہوتا ہے لہٰذا بھاگوان شیو سویم اپنے بھاگتوں کے من کو لیندت کرتے ہیں اور ان کی اچھائیں پوری کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شامل ماس میں سومبار کے دن کا اتماعہ تو ہے اس بار ساون کے سومبار چھ جولائی تیرہ جولائی بیس جولائی ستائیس جولائی اور تین اگست کو پڑھیں گے اس کے علاوہ آج اشون نشین دودھیا ورت بھی ہے چاتور ماس کے چار مہینوں کے دوران ہر ماہ کے کشن پکش کی دودھیا کو یہ ورت کیا جاتا ہے یہ ورت شامل ماس سے شروع ہوتا ہے ساتھی بھاردرپد آشون کارتک ماس کے کشن پکش کی دودھیا کو بھی یہ ورت کیا جاتا ہے اشون نشین دودھیا کا عرط ہے آ شون بیستر میں اکیلے نہ سونا پڑی جس پرکار اس تریاں اپنے جیون ساتھی کی لمبی عمر کے لیے کروا چوتھ کا ورت کرتی ہیں ٹھیک اسی طرح پورشوں کو اپنے جیون ساتھی کی لمبی عمر کے لیے یہ ورت کرنا چاہیے ہیمادری اور نرنے سندھو کے انسار اشون شین دودھیا کا یہ ورت پتی پتنے کے رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہم ہے اس ورت میں لکشمی جی اور شیہری ویشنو کی پوجا کرنے کا شاستروں کے انسار چاہتر ماس کے دوران بھگوان ویشنو کا شین کال ہوتا ہے اور اس اشون شین ورت کے معجم سے شین اوتسوں منائے جاتا ہے گرہشتہ پتی کو یہ ورت اوشی کرنا چاہیے یا تھا اس میں نیویدن ہے کہ جس پرکار آپ شیلکشمی جی کے ساتھ شین کرتے ہیں اسی پرکار شیعہ ماما پہ نشون نیازتو ہے شیل ویشنو میری شیعہ بھی شونے نہیں ہو میں بھی اپنی پتنی کے ساتھ ہی شین کروں اس سال اشون شہن دوتیا ورت چھے جولائی پانچ اگست تین ستمبر اور تین اکٹوبر کو ہوگا آج کے دن اس ورت میں شام کے سمائے چندو دے ہونے پر اکشت دہی اور پھلوں سے چندرمہ کو ارخ دیا جاتا ہے اور ارخ دینے کے بعد ورت کا پالان کیا جاتا ہے اور آج کے دن چندو دے کا آج چندو دے کا سمائے رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر آپ جانتے ہیں کہ ساون مہینے کے دوران شاک یعنی پتے دار سبجوں کا تیاق کر دیا جاتا ہے چاتور ماسے میں ہر مہینے کے چیز کا تیاق کرتے ہیں شاون میں پتے کا تیاق کر دیتے ہیں لہٰذا آج ساون کی پتے پتے دار تھی تھی سے پتے دار سبجیاں کھانا آوائٹ کرنا چاہیے تین اگست تک تو یہ تھی چرچہ آج ساون کے پتے پتے دار تھی تھی اور سوموار کے ساتھ آشون شہن روٹی عبرت کی اور اب بات کریں گے آج کے دل پڑھنے والے یوگ اور نقشتر کی آج رات نو بچ کر چونتیس منٹ تک ویدھتی یوگ رہے گا یہ یوگ اسطر کاریوں ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی بھاگدوڑ والا کاری یا یاترہ دی کرنے ہو تو اس یوگ میں نہیں کرنے چاہیے آوائٹ اس کے ساتھ ہی آج دیر رات گیارہ بچ کر بارہ منٹ تک اترہ شہاہ نکشتری بھی رہے گا نکشتروں کی شینی میں اترہ شہاہ اکیسوہ نکشتر ہے اس کے سوامی سویم سوری دیو ہیں اترہ شہاہ نکشتر کا پرتی چند ہاتھی کے داعت کو مانا جاتا ہے جبکہ پیل پاودھو میں اس کا سمبند کٹھال کے پیل سے بتایا گیا ہے تو جو لوگ اترہ شہاہ نکشتر میں پیدا ہوئے ہیں ان کو کبھی بھی کٹھال نہیں کھانا چاہیے کٹھال کے پیل لگانے چاہیے شامل ماس میں کی جانے والے اوپائوں کے اگر آپ زندگی میں خوشحالی لانا چاہتے ہیں تو شامل ماس کے دوران بھگوان شیو کو سفید پھولت پر کریے اور بھگوان شیو کے اگھوڑ منطر کا جاپ کریے منطر ہے ام اگھوڑ بھو اتھ گھوڑ بھو گھوڑ گھوڑ ترہ بھیا سروڑ بھو سروڑ شرڑ بھیا نمست ایس طور درو پی بھیا ام اگھوڑ بھو تو گوری بھیو گور گور ترے بھیا سر وی بھیو سر شر وی بھیو نمستے آسطور دروپے بھیا ایسا کرنے سے اس شامل ماس میں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے زندگی میں بڑی خوشح لی آئے گی اگر آپ اپنے دامپت سمبندھوں کی اشما کو بنای رکھنا چاہتے ہیں تو شامل ماس کے دوران آپ کو شیولنگ پر گنی کے رسیہ وشیخ کرنا چاہیے اور بھگوان شیو کے اس منتر کا جاب کرنا چاہیے منتر ہے اوم شنگ شنگ کرائے بھوود بھوائے شنگ اوم نما اوم شنگ شنگ کرائے بھوود بھوائے شنگ اوم نما آج ایک دن ایسا کرنے سے آپ کے دامپت سمبندھوں کی اوشما بنی رہی گے اگر آپ اپنے آپ کو ہر وقت گود فیل کرانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو گود فیل کرانے کے لیے اس سامل ماس میں آپ کو بھگوان شنگ کرکو پان کا پتہ چڑھانا چاہیے اور ساتھی بھگوان شیو کے اس منتر کا جاب کرنا چاہیے منتر ہے اوم شوائے نما اوم شوائے نما اوم آج کے دنے سے کرنے سے آپ ہر وقت گود فیل کریں گے اگر آپ اپنے بزنس کو نئی اونچایوں تک لے انا چاہتے ہیں تو اس شاون ماس کے دوران بھگوان شیو کو چاول بھیت کرنے چاہیے ساتھی بھگوان شیو کے اس منتر کا جاب کرنا چاہیے منتر ہے اوم شنگ شوائے شنگ اوم لما اوم شنگ شوائے شم اوم لما اس اشراول ماس میں ایسا کرنے سے آپ کا بزنس جلد ہی نئی اوچائیوں تک پہنچے اگر آپ کسی نئے جان کی پراپتی کرنا چاہتے ہیں نولیج تو اس اشراول ماس میں آپ کو بھگوان شنکر کے آگے گھی کا دیپک جلانا چاہیے اور بھگوان شنکر کی اس اسطور پاٹ کرنا چاہیے نت نوامی شمیشان نرمان روپم بھوم بیاپکم برمہ بی دستور روپم نجم نرونم نرمی کلپم نیریم چڑاکا شماکا شواسم بھریم یہ پوری اسطور پر ڈالیے رکھ پڑھئے اس اشراول ماس میں ایسا کرنے سے آپ کو نئے گیان کی پراپتی ہوگی اگر آپ کا من کچھ اشانت رہتا ہے اور آپ اس اشانتی کو دور کر کے جیون میں شانتی اسطحفت کرنا چاہتے ہیں تو اس اشراول ماس میں آپ کو شوولنگ پر دودھ سے ابھیشیک کرنا چاہیے اور شیو جی کے تریمبک منتر کا جاپ کرنا چاہیے تریمبک منتر ہے اوم تریمبکم جا جا مہے سگندھم پوشتی وردھنم اروا رکمیو بندھنان مرطور مکشی امامتاتا دیکھو اس میں وا دو ہے ایک آدھا وا بھی ہے اور ایک پورا وا بھی ہے اروا را جو ہے چھوٹے او کی ماترہ اروا او دبل وا اروا 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 رکمیو بندھنان مرطور مکشی اروا تو اس لئے آپ کو اپنے موں کو اپنے ستنکرستر کا دھن رکھنا پڑے گا آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے مند سے شانتی دور ہوگی اور آپ کے جیون میں شانتی بنی رہے گی اگر آپ اپنے رشتے کو سموث لی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس شامر ماس کے دوران آپ کو شیولنگ پر شاہد ارپیش کرنا چاہیے اور بھگوان شیو کی اس منتر کا جاب کرنا چاہیے منتر ہے اوم شن بھابوت بھوائی شن اوم نما آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کا رشتہ اس موث لی آگے بڑھتا جائے گا اگر آپ اپنے لب میٹ کو اپنا لائف پارٹنر بنانا چاہتے ہیں تو اس شامر ماس میں آپ کو جل میں تھوڑا سا شہد ملا کر شیولنگ پر افشیک کرنا چاہیے اور ساتھ ہی بھگوان شنکر کی یہ ستھوٹی کرنی چاہیے نیجم نرگونم نروے کلپم نری ہم چیڑا کا شما کا شباچم بھجے ہم ایری پنگتیوں کو پڑھئے آج کے دن ایسا کرنے سے اور خاص طور سے ساون میں ایسا کرنے سے آپ کا لب میٹ آپ کا لائف پارٹنر بن جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو سوچے جیون میں سب کچھ آپ کو مل جائے تو اس شامر ماس کے دوران آپ کو بھگوان شیو کے اس وشیش منتر کا جب کرنا چاہیے منتر ہے اوم آئنگ رینگ کلینگ آنگ شنگ شنگ کرائے مم سگل جن مانتر آر جی تپاپ ویدھون سنائے شیماتے آیو پردائے دھنا دائے پوتردار آجی سوکشا پردائے مہیشورای تینمہ کشتنگ اور بھینگ وارے وارے پون آیو ویتر ویتر مدھے ماخنیتم کورکور ساروان کام آن پورے پورے شنگ آنگ کلینگ رینگ آئینگ آم دیکھو اس منتر میں جتنا یہ منتر پڑھے اتنا ہی رودرگایتری بھی پڑھنی چاہیے سمسنگ خام ساویتریم جاپیت یعنی آم تطورشای چے بدمہے مہا دیوائے چے دھیمہی تنو رودرپرچو دایا آب اس منتر کو دوبارہ سن لیجیے اس کا اچھا سن لیجیے نہ ہو ترے کارڈ کر کے رکھیے اوشیق سنی اوم آئینگ رینگ کلینگ آنگ شنگ شنگ کرائے ممسکل جنبان ترار جت پاپ بدھون سنائے شیمتے آیو پردائے دھنا دائے پتر دارا دی سوکشا پردائے مہیشورائے تینا مہا کشتنگ گھور بھائیں وارے وارے پورنا یوو ویتر ویتر مدھے ماں خندیتم کور کورو سرمان کامان پورے پورے شنگ آنگ کلینگ رینگ آئینگ اوم اوم تکپورشائے چھوید مہی مہا دیوائے چھوید مہی تنور درپ پرچو دایا تا دیکھو اس میں ماتراؤں کا ان سب کا بڑا خیال لکھنا ہے جیسے مدھے ماں خندیتم کورو کورو مدھے میں مت خندیت کرو کرو اور اگر آپ نے کہہ دیا مدھے ماں خندیتم کورو کورو ماں مانے مجھے تو مجھے بیچ سے خندیت کرو اس کا یہ مطلب ہو جائے گا تو اس لئے مدھے ماں خندیتم کورو کورو اور سب سے علم مستی کسی موٹی لوگوں سے ایک بار پھر سے سنیے اس کو اور جاں ماں جہاں پہ آوے اس کا دھیان رکھے گا اوہم اینگ رینگ کلینگ آنگ شنگ شنگ کرائے مہم سگل جنوانتر آر جیتا پاپا بدھون سنائے شیمتی آیو پردائے دھنا دائے پتر دارا دی سوکشا پردائے مہیشورائے تین مہا کشٹنگ گھور بھینگ وارے وارے پونہ tiro vitor vitor مدھے ما کھنڈتم کورو کورو سروان کامان پورے پورے شنگ آنگ کلینگ رینگ آنگ آم اور اس منطر کا بائک فائر شانت کرنے کے لئے دیکھو جب توپ کا گولا چلاوں تو توپ پیچھے بھی جائے گی نا تو وہ بائک فائر کیسے آپ جھلیں گے سبسنگ کیام صاحب اٹری جے پیت اوم تتم کروشائے چے بید مہے مہا دےوا چے دھی مہے اس مانتر کے ساتھ کے ساتھ اس شامل ماس میں آپ کو بھگوان شنکر کو چندن اتپیت کرنا چاہیے ایسا کرنے سے آپ جو سوچیں گے آپ کو جلدی چی چلتی ملے گا بڑا اچوک مانتر ہے بھرگو جی نے اپنے پوتر شکراشاری کو بتایا تھا یہ شکراشاری اس کو کرو اس سے تمہارا بہت اند ہو جائے بھگوان شنکر تم کو بہت سب کچھ دے گا اگر آپ اپنی نوکری کو لے کر کچھ پریشان ہے تو اس پریشانی سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس شامل ماس کے دوران آپ کو شیو جی تیس منتر کا جائم کرنا چاہیے منتر ہے اوم شنگ وشو روپائے انادی انامائی شنگ اوم اوم شنگ وشو روپائے انادی انامائی شنگ اوم اس منتر جاپ کے ساتھ ہی آپ کو بھگوان شنکر کو بلوپتر ارپیت کرنے چاہیے ایسا کرنے سے آپ کو اپنی سرکاری نوکری کو لے کر جو بھی پریشانی ہے وہ جلدی دور ہو جائے گی اور اگر آپ اپنے گھر کی سک سمیدھر کو بڑھنا چاہتے ہیں تو گھر کی سک سمیدھری بڑھانے کے لیے wird آپ کو اس شامل ماس کے دوران بھگوان شنکر کے اس منتر کا جب کرنا چاہیے منتر ہے اوم کلین 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 ورشبھار اُڑھائے وا مانگے گاؤری کرتائے کلین 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 اوم نامش شوائے اوم نامش شوائے اس منتر جاپ کے ساتھ ہی آپ کو ناریل کے گولے سے بنی مٹھائی کا بھاگوان کو پھوک لگانا چاہیے اگر سنبھا ہو تو آج مدلہ پورے ساون کے محنی میں ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں سکھ سمدھ نشتروم چمڑھائیے اگر آپ اپنی ترقی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے اس شامل ماس کے دوران آپ کو بھاگوان شنکر کے اس منتر کا جاپ کرنا چاہیے منتر ہے اوم شنگ 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 شوائے شنگ شنگ کرو کرو اوم اس منتر آپ کے ساتھ ہی آج کے دن سے شروع کر کے پورے ساون بھر جس دن بھی سمبھا ہو بھاگوان شنکر کی گندھا دی سے پوزا کریے ایسا کرنے سے آپ کی ترقی ہمیشہ برقرار رہے گی تو یہ تھی ساری چرچہ شامل ماس اور شامل ماس کے پہنے سومبار کے بارے میں شامل کے سومبار میں بیبن راشی والوں کو کس پرکار بھاگوان شنکر کی پوزا ارچانہ کریں یہ سبھی راشی والوں کے لیے کومن ہے آج ہم نے اس کی چرچہ کی ہے امید ہے کہ آپ اس چرچہ سے لاغ اوش اوش اوٹھائیں